سپیکر نے ان اجتماعی استیفوں کو منظور کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ استیفوں کی تصدیق کے لیے آئین پاکستان اور قومی اسمبلی کے قواعد و زوابط کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا راجہ پرمیز اشرف نے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ بات تو اچھے محول میں ہوئی لیکن آئین میں لکھا ہے کہ استیفہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہو اور سپیکر اس کی تصدیق کرے سپیکر صاحب جو ایکٹنگ سپیکر تھے وہ ایکسپٹ کرنا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ یا لیڈر کھڑا ہو کے کہے کہ میری ساری جماعت جو ہے وہ مصطافی ہوگی ہے جب میں نے تمام ممبران کو خط لکھا تو نہ آنے کی وجہ کیا تھی اور میرے سامنے آ کر صرف یہی انہوں نے کہنا تھا کہ میرے پر کوئی دباؤ نہیں ہے کیا ان کو پتا ہے کہ ایک سو تائیس میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ کوٹ میں چلے گئے ہیں کتنے بندوں نے ڈینائے کر دی ہے کہ ہم نے استیفہ نہیں دیا کتنوں نے آ کر حاضری لگا لی ہے